اگر وہ تین چیزیں آ جائیں تو یہ مونک ایکویشن کا گراف یہ نہیں بنتا بلکہ میں نیا گراف بنا رہا ہوں وہ گراف جو ان سے ہے وہ اگر یہاں پر ہے تو یہ چلتا جاتا ہے اس طرح یعنی یہ کبھی نہیں کہا جا سکتا کسی بھی بندے کی مونٹیویشن ایک جیسی رہ سکتی impossible مونٹیویشن جو ان سے جیسی نہیں رہ سکتی لیکن یہ کہہ رہی جائے کہ اگر ہم ہنڈرڈ یہاں پر لکھا ہوا ہے اور سیونٹی کو آڈیل مانتے ہیں کتنی مونٹیویشن ہونی چاہیے سے ورکلائٹ بیلنس بھی برہتا ہے تو سیونٹی سکسی فائیف پیپٹی فائیف سیونٹی فائیف سیونٹی ایٹ اور چلتے چلتے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مونٹیویشن گران جاتی ہے وہ کہتا ہے جی وائی یہاں آپ کی ریزن میں تین چیزیں ہونی چاہیے اولی فریج اگر جی نمبر ون آپ کا وائی ایموشنل ہونا چاہیے وائی کیا ہونے چاہیے ایموشنل اور وہ یہاں پوائنٹ دیتا ہے وہ کہتا ہے دنیا کا کوئی بندہ بھی ریشنل ہی اتنی انرجی نہیں لیتا ہے جتنا ایموشنز میں جا کے لیتا ہے یعنی انسان ہے ہی ایموشنل مخلوق ایموشن سے ہی انرجی لیتا ہے نمبر چو ایم ان کہتا ہے دوسرے کے جائے ہے جو بندہ بھی جس بندے نے بھی موٹیویشن میں برقرار رکھنی ہے یا قائم رکھنی ہے زیادہ رکھنی ہے اس کی ریزن میں سپیرچویلٹی ہونی چاہیے وہ سپیرچویل فیلنگ ہونی چاہیے کہ اس کے دل کو روح کو وہ چیز لگے جا انسپریشن مورال ایتکس کوئی ایسا کانٹیویشن کہ سارے گورا اس کو سپیرچویلٹی کی زمرے میں لیتا ہے اور دی تھرڈ تیسری بات کو کہتا ہے آپ کا وائی یا آپ کی ریزن میں ویژن ہونا چاہیے اگر ویژن نہیں ہے کوئی خواب نہیں ہے ایسا تو آپ کو رستے کی رکابتیں زیادہ محسوس ہوتی ہیں یہ جملہ آپ نے دیت لینا ہے اگر زندگی میں بڑا خواب نہ ہو تو رستے کی رکابت زیادہ محسوس ہوتی ہیں مشکلیں زیادہ محسوس ہوتی ہیں جس کا خواب یا ویژن ہوتا ہے کوئی کہ یہ میں نے کرنا ہے کام اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک میں نے واقعہ سنا دیا دوسرا واقعہ تو نہیں یہ جملہ ہے کیوں مجھے ہمیشہ انسپائر کرتا باسی بلی بات سے فرماتے ہیں یہ اہم نہیں ہے تم نے کس شناک سے جینا ہے اہم یہ ہے کہ تم نے کس شناک سے مرنا ہے یہ اموشنل چیز ہے یہ بات آپ کو انسپائر کرتی ہے کہ میرے بعد اگر دنیا مجھے جانے گی تو کس شناک سے جانے گی بڑی مارڈ چیز ہے آپ کے بعد اگر دنیا جانے کس شناک سے جانے یہ زیادہ مہتر کرتی ہے چیز چھوٹا سا واقعہ سنیئے گا ایک صاحب صبح اٹھتے ہیں اور سامنے نیوز پر پڑا ہوتا ہے نیوز پر پکڑتے ہیں ایک خبر چھپی ہوتی ہے انہی کے نام کے ساتھ خبر چھپی ہوتی ہے کہ یہ صاحب اور آگے ان کا بریکٹ میں نام لکھا ہوتا ہے موت کا صدا کر دنیا سے چلا گیا پڑتا پڑا بڑا حران ہوتا ہے اسی وقت ٹیلی فون اٹھاتا ہے فون کرتا ہے بار کے دفتر میں خدا کا خوف کو ہمیں زندہ ہوتا تم نے لکھا کہ میں مر گیا ہوں تو کرتے ہیں سرسوری سر تردید کرنے گے لیکن مجھ چاہے کہ کب جب آتا ہے تو کب پکڑ کے سامنے اخبار پکڑ کے بڑی دیر تک سوچتا رہتا ہے کہ اچھا اگر میں مروں تو میرے مرنے کے بعد میری شناختیوں موت کا صدا کر دنیا سے چکھتا سپندے کا نام تھا ایلفرٹ نوپل اس نے ٹائنامٹ بم بنائے تھا اسی لمحے اپنی ساری جمع پونچی پکڑتا ہے اور نوبل پرائز کھتا ہے وہ کہتا ہے جی نوبل پرائز کھتا ہے آج دنیا میں نوبل پرائز ملا بندہ یہ وہی ہے جو ایلفرٹ نوپل جس نے ڈائنامٹ بم بنائے تھا لیکن شناخت کیا ہے ڈائنامٹ بم کی شناخت نہیں ہے نوبل پرائز ایک پرائیڈ کے دور پہ لیا جاتا ہے نوبل پرائز بھی لٹریچر کا سائنس کا کلچر کا اپنانی چیز کا یاد رکھئے جس کو اپنی شناخت کی پرواہ نہیں ہے نا وہ نہ ایموشنل سپیرچول ویجنی نہیں ہو سکتا یہ بڑی امپورن چیز ہے لوگ مجھے کس نام سے جانیں گے میرے شاگٹ مجھے کس نام سے جانیں گے جو میں اثرات چھوڑ کے گیا ہوں وہ اثرات آنے والے زمانوں کو فیض بھی دیں گے کے نہیں دیں گے فائدہ بھی دیں گے کے نہیں تیسرا جملہ واسف ساتھ کا پہلا شاگٹ ساتھ بھلا واقعہ دوسرا جملہ میں نے بولا اہم یہ نہیں ہے کس چناخ سے چینہ ہے اہم یہ ہے کہ کس چناخ سے مرنا ہے تیسرا جملہ بول رہا ہوں یہاں پر واسفل یہ واسف پہتے ہیں اگر آپ کے آنے سے فرق نہیں پڑ آپ کے جانے سے فرق نہیں پڑ آپ کے اس دنیا میں ہونے سے کسی پروفیشن میں کسی ملک میں کسی قبیلے میں کسی انسکیوشن میں کسی ادارے میں اگر آپ کے ہونے سے فرق نہیں پڑ آپ نہیں بھی ہوں گے تو فرق اب یہ تینوں جملوں میں آپ کو کیا دکھ رہا ہے یہ میرے جملے جو ان سے میں نے تینوں ایک واقعہ اور دو جملے بولے ہیں یہ میرے پرینڈ میں شامل ہیں یعنی مجھے ان چیزوں سے علاقہ نہیں کیا جا سکتا میں اپنے یاداش میں سے شفاق صاحب کو وہ واقعہ کھرچ کے بھی نہیں نکال سکتا میں نے جو محبت ان کو لیتے دیکھا ہے وہ پروٹوکوز لب اور عقیدتیں انہیں وصول کرتے دیکھتا ہے وہ میں سوچ بھی نہیں شکتا کہ کسی پریزنٹ کو شاید ملی کسی پرائم منسٹر کو ملی وہ تو شاید سیڈ کی ہوتی لیکن with love محبت کا معنی عزت کا معنی اخلاق سے احترام سے یہ بڑی بات ہے